محمد آمیر نے ایک بات کی کہ ویراد کولی سے بہتر جو ہے وہ میں روحے شرمہ کو زیادہ مشکل ڈال سکتا ہوں ان کو زیادہ دفعہ میں آؤٹ کر سکتا ہوں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں محمد آمیر نے ایک جگہ پہ بات کی اور ان سے سوال یہ کیا گیا کہ روحے شرمہ ہو گیا یا ویراد کولی ہو گیا دونوں میں سے کون سے ایسے بیٹس من ہے جن کو بہت زیادہ آپ کو مشکل ہوتی ہے بالنگ کرنے میں تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ مجھے دونوں کو بال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے میرے خیال میں اس کے اوپر بڑی ویڈیوز بنائی گئیں اور ہر کسی کے اپنے اپنے سوچ تھی اپنے اپنی بات تھی کہ اس نے اس طرح کیوں بولا یا اس طرح نہیں بولنا چاہیے ہر کسی کے اپنی وہ ہوتا ہے اب جو کون لوگ اس کو جس وے میں لیتے ہیں وہ ان لوگ کی اپنی ایک سوچ ہے جو میں سمجھا جو محمد عامر نے ایک بات کی کہ ویراد کولی سے بہتر جو ہے وہ میں روحے شرمہ کو زیادہ مشکل ڈال سکتا ہوں ان کو زیادہ دفعہ میں آؤٹ کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عامر کے سامنے جب بھی روحے شرمہ آگر آگے تو وہ روحے شرمہ ان کے خلاف رنز نہیں کر سکتے ایسا ان کا کہنے کا مقصد جو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں تھا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جو بولنگ کی اپنی سکلز ہے یا ان کو جو پتا ہے کہ میں کس طرح بول اندر کرتا ہوں یا باہر کرتا ہوں اور اس حساب سے جو ان کو ویکنس نظر آتی ہے روحے شرمہ کی اس حساب سے انہوں نے بات کی کہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا روحے شرمہ جو ہے وہ شروع میں بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں پھر اس کے بعد شورٹس کھیلتے ہیں بھی وہ کھیلتے ہیں بیسکلی وہ اٹیکنگ پلیئر ہے جو اٹیکنگ پلیئر ہوتا ہے تو پھر اس کے جو آؤٹ ہونے کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آمیر میرے خیال اگر رائٹ ہینڈڈڈ نہ ہوتے تو شاید وہ ایسا ایسا نہ بولتے ایتنا کونفیڈنٹ نہ ہوتے کہ میں اس کو آؤٹ کر سکتا ہوں کیونکہ لیفٹ ہینڈڈ کی وجہ سے وہ رائٹ ہینڈڈ ہے روحے شرمہ یہ لیفٹ آم فاز بولر ہیں تو لیفٹ آم فاز بولر کا جو بال اندر آتا ہے اس میں پھر جو رائٹ ہینڈڈ بیٹس میں ہوتا ہے ان کو مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی کہ لگتا ایسا ہے کہ میں آؤٹ کر سکتا ہوں اور ویراد کولی جو انہوں نے بات کی وہ یہ کی کہ ویراد کولی بات انہوں نے بلکل صحیح کی کہ وہ مشکل کنڈیشن کا پلیئر ہے وہ جب پریشر میں ہوتی ہے ڈیا کی ٹیپ وہ ہمیشہ رنز کرتا اور وہ ٹیکنکلی بھی وہ بڑا اچھا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جس طریق سے بیٹنگ کرتا ہے ٹائم لیتا ہے جلد بازی کرتا نہیں ہے شورٹ کھلنے میں تھوڑا سا وہ ٹائم لیتا ہے تو جس کی وجہ سے اس پہ آمیر نے بولا کہ ان کو جو ہے وہ بولنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے ایسا نہیں ہے کہ روحے شرما کے لیے ان کو بولنگ کرنا مشکل نہیں ہوگا یا بہت آسان ہے یا کوئی ایسا بیٹسمن ان کے سامنے بیٹنگ کر رہا ہے کہ وہ تو بس ایسے دو منٹ میں ان کو آؤٹ کر دیں گے ایسا ان کا کہنے کا مقصد نہیں تھا انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ دونوں میں سے کون ایزی ہے لگتا ان کو تو انہوں نے روحے شرما کی بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے روحے شرما جو ہے وہ ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے دنیا میں ٹاپ بیٹسمنوں میں ان کا نام آتا ہے وہ ہر فارمیٹ میں بڑا زبردست پرفارم کرتے ہیں انہوں نے بہت منوایا اپنے آپ کو انڈیا کی ٹیم جو ہے روحے شرما ہو گیا ویرات کولی ہو گیا یہ جو دو ان کے بیٹسمن ہیں ان دونوں کے اوپر بہت زیادہ ریلائے کرتی ہے انڈیا کی ٹیم تو میرے خیل میں آپ کو پتا ہے نا پھر جب کسی بھی ٹیم کے اندر جو دو سے تین جو ٹاپ بیٹسمن ہوتے پھر انہی کے بارے میں سوالات بھی ہوتے ہیں تو جن جن لوگوں نے جو سمجھا کہ آمیر نے اس طرح کیوں بات کی تو اس کی میں نے اپنی احساب سے جو میں چیز کلیر کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی انہوں نے ایک سمپل سے ایک بات بولی تھی کہ میرے لئے ان کو بولنگ کرنا آسان ہے کہ میں ان کو کسی بھی ٹیم آؤٹ کر سکتا ہوں پھر میں بولوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روی شرما کو ہمیشہ آؤٹ کریں گے اور روی شرما ان کے خلاف رانز نہیں کر سکتے اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی